اگر کسی کا پورا جیون ہی جھوٹ میں اور موہ میں اور بھرم میں بیتا ہو تو جیون کے انتم دنوں میں بھی مکتے کا پریاس کر کے اب فائدہ کیا آپ کہتے ہیں کہ پنر جنم تو ہوتا ہی نہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ کہ ادھیاتم اگر جیون کی شروعات میں نہیں کیا تو انتم کرنے سے کوئی لاب نہیں ہے کیا میں صحیح ہوں پوچھا ہے منہ آپ صبح سے بھوکے ہیں صبح سے آپ بھوکے ہیں اور صبح سے آپ کو کھانا ملا نہیں اور اب آپ کے سونے کا وقت آ رہا ہے سانج ڈھلی اور ندرہ کال آ رہا ہے اب آپ آنکھیں بند کر کے لمبی نیند سو جائیں گے ٹھیک ہے صبح سے آپ نے کھایا نہیں ہے ابھی رات کے نو دس بج رہے ہیں اور اب آپ کے سامنے کوئی کھانا لے کر کے آتا ہے پانی لے کر کے آتا ہے آپ کو بھو جن پانی کچھ ملا نہیں ہے صبح سے تو آپ اس سے کہیں گے اب فائدہ کیا اب تو رات ہو گئی یہ جواب دیں گے کہیے عطیت میں آپ کو کھانا نہیں ملا آپ کے لیے یہ بڑی بات ہے یا یہ بڑی بات ہے کہ ٹھیک اس وقت بھی آپ کے بھیتر بھوک باقی ہے اور باقی ہی نہیں ہے بلکہ بڑی ہوئی ہے بڑی کیوں ہوئی ہے کیونکہ عطیت میں نہیں ملا یہ کیا ترک ہے یہ کیا ترک ہے مجھے آڑ گھنٹے سے پانی نہیں ملا ہے تو اب بھی کیوں پیوں تم ٹھیک اسی لیے پیو کیونکہ آڑ گھنٹے سے نہیں ملا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے عطیت میں آپ کو کوئی چیز نہیں مل پائی کوئی بات نہیں جب جاگو تب ہی صورت اس وقت بھی تو آپ پریشان ہیں تب ہی تو یہ سوال لکھ کر بھیج رہے ہیں اگر اس وقت سب کچھ سلج ہی گیا ہوتا ہر چیز سپشٹی ہو گئی ہوتی تو آپ کو یہ پرشن بھیجنے کی کیا ضرورت تھی اس لیے آپ کو ادھیاتم چاہیے ابھی بھی چاہیے ایک بات آپ نے بلکل ٹھیک کہی ہے کہ اگر جیون کے شروعاتی دنوں میں ہی ادھیاتم سے پریچائے ہو جائے تو پھر جیون بہت آزاد اور بڑا مست بیتے گا یہ بات بلکل ٹھیک ہے یہ بات ان کے لیے ٹھیک ہے جو ابھی جیون کے شروعاتی دنوں میں ہیں جو ابھی کشور ہیں یا جوان ہیں ان کو تو میں کہتا ہی ہوں کہ ٹالو مت یہی تمہارا سمیں ہے کہ تم ادھیاتمک شکشہ لے لو جیون گوانے کے بعد ادھیاتمک شکشہ لگے اس سے کہیں بہتر ہے کہ ابھی لو نا لیکن جو جیون گوائی چکے ان سے میں کہتا ہوں جینے کے لیے بھی تمہارے پاس کم سے کم تین مہینے ہیں یا آج ہی مرنے والے ہو اگر تین مہینے بھی ہیں تین مہینے بھی کیا تم بھرم میں اور اندھیرے میں بتانا چاہتے ہو جو بلکل مرنہ سن نروگی ہوتے ہیں کسی گھور بیماری کے جن کا مرنہ تیہ ہوتا ہے بلکہ یہ تک تیہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے دنوں میں صدھار جائیں گے مان لیجے پتا ہے کہ اگلے دو مہینے میں کینسر سن کی مرتی ہو جائے گی پیڑا تو ان کو بھی برداشت نہیں کرنے دی جاتی ان کو بھی چکتسک ترہ ترہ کی درد نیوارک گولیاں دیتے رہتے ہیں آپ کو بہت گمبیر قسم کا کینسر ہے مان لیجیے اور ڈاکٹرز نے بتا دیا ہے کہ آپ دو مہینے سے زیادہ نہیں چلیں گے تو بھی ان دو مہینوں میں آپ کے درد کو تو وہ قابو میں رکھتے ہیں نا ایسا تھوڑی کرتے ہیں کہ آپ کی سب گولی دوائی روک دی تو اگر آپ کے پاس جینے کے لئے دو مہینے بھی ہوتے ہیں تو اس دو مہینے میں بھی آپ اپنی پیڑا کا کچھ اپچار کرنا چاہتے ہو آپ کے پاس بھی تو ابھی جینے کے لئے کم سے کم دو مہینے ہوں گے دو مہینے کیا ایشورگر آپ کے پاس ابھی چالیس سال ہو وہ چالیس سال ویرتھ کرنے ہیں کیا وہ دو مہینے بھی ہیں تو ویرتھ کرنے ہیں کیا ارے تم اس چالیس سال اور دو مہینے کی بھی بات چھوڑو اس وقت تم پریشان ہو جھنجھٹ میں ہو تم اپنی اس وقت کی پریشانی دور نہیں کرنا چاہتے کیا ادھیات میں پریشانی دور کرنے کا سادھن ہے وہ جس کو جب مل جائے اس کے لئے تب ہی اپی ہوگی ہے ہاں جو جو جوان ہو ان کو جوانی میں ملے جو بوڑے ہو گئے ہو انہیں بڑھاپے میں ملے کیونکہ اب انہیں ہم جوانی میں جا کے تو نہیں دے سکتے نا تیت تو پلٹا نہیں جا سکتا جوان کو جوانی میں ملے بوڑے کو بڑھاپے میں ملے جس کو جتنی جلدی سے جلدی مل سکتا ہے اسے تب ملے لیکن جو لوگ ادھیڑ یا بزرگ ہو رہے ہوں وہ یہ تر قدابی نہ دیں کہ ارے اچاری جی تو بولتے ہیں جوانی میں ادھیاتم پڑھنا چاہیے ہماری تو جوانی بینہ ادھیاتم کے بیٹھ گئی تو اب پڑھ کے فائدہ کیا یہ سب مت کر دیجئے گا یہ ادھیاتم کے ورد اترک ہی نہیں ہے انترک ساجش ہے فرسمت جائیے گا موسیقی موسیقی